اسلام علیکم نائنٹھ کلاس پی ون اور این ون ایم یور ماتمیٹکس لیکچرار ایرم اشتاق فرم دا پلیٹفرم آف انجاب گروپ ہائی سکول جڑا والا سٹوڈنٹس اوپ یار فائن اینڈ ویل ٹوڈے ایٹھ چون ٹو تھازن ٹرنٹی وی آر گوئنگ تو ڈسکس ریویو ایکسرسائز آف چپٹر فائیو فرسٹ او فول ہم ایم سی کیوز ڈسکس کریں گے سب سے پہلا ہے ہمارے پاس فیکٹر آف تو فیکٹرز بناتے ہیں تو فرسٹ ٹرم ایز ایٹیز آ جائے گی اور لاسٹ والی بھی ایز ایٹیز آ جائے گی ایکس کیر اور سکس یہ رف میں آپ ساتھ میں کلکولیشن کریں گے اور درمیان والا یہ جو مائنس فائیو ایکس ہے اس کی جگہ پہ دو فیکٹرز لکھنے ہیں کہ پلس مائنس کریں تو فائیو ایکس بنے مائنس کا ملٹی پلائے کریں تو یہ جو سائٹ پہ ملٹی پلکیشن کے ایک والاتا ہے سکس ایکس کیر ہوا ہے مائنس 3 ایکس مائنس 2 ایکس اس کی جگہ پہ لکھا پہلے دو میں سے کومن لیا تو ایکس کومن آ گیا یہاں پہ رہ گیا ایکس مائنس 3 ان دونوں میں سے کومن لیا تو مائنس 2 کومن آ گیا یہاں پہ ایکس اور مائنس نے سائن چینج کر دیئے ایکس مائنس 3 ایک دفعہ یہ باہر والا لکھتے ہیں x-3 اور ایک دفعہ یہ اندر والا x-2 تو یہ والا اس کا b والا رائٹ آپشن ہے پہلے کا نیکسٹ ہمارے پاس ہے 8x3 plus 27y3 تو 8 cube بنتا ہے ہمارے پاس 2 کا تو یہاں پہ آ جائے گا 2x3 اور 27 ہمارے پاس بنتا ہے 3y3 تو یہاں پہ 3y آ جائے گا فرسٹ ٹرم اور سیکنڈ ٹرم کو ایک بار پلاس میں لکھنا ہے کیونکہ پلاس والا فورمول ہے تو یہ ہمارے پاس فرسٹ اور سیکنڈ ٹرم ایک دفعہ پلاس میں اس کے بعد فرسٹ ٹرم سکیئر آ جاتا ہے جو کہ 4x سکیئر بن جائے گا کیونکہ فرسٹ ٹرم 2x ہے پھر سیکنڈ ٹرم سکیئر جو کہ 9y سکیئر اور درمیان میں دونوں کی ملٹیپلیکیشن اور چونکہ یہ پلاس والا فورمول ہے تو جب دونوں کو ملٹیپلائے کرتے ہیں تو مائنس آتا ہے تو یہ سی اس کا رائٹ آپشن ہے تھرڈ آپشن ہے 3x سکیئر مائنس ایکس مائنس 2 تو 3x سکیئر اور مائنس 2 جو لاسٹ والا ہے فرسٹ اور لاسٹ والے کو ایزیٹیز لکھیں گے ان کو ملٹیپلائے کر کے سائٹ پہ لکھ لیں گے جو کہ آتا ہے ہمارے پاس مائنس ایکس سکیئر اب درمیان والا جو مائنس ایکس ہے اس کے بجائے دو ٹرمز لکھنی ہے پلاس مائنس کریں تو مائنس ایکس بنیں اور ملٹیپلائے کریں تو مائنس ایکس سکیئر بنیں تو وہ ٹرمز ہیں مائنس 3x اور پلاس 2x مائنس 3x میں سے پلاس 2x آئیں گے باقی مائنس ایکس رہ جائے گا اور ملٹیپلائے کرنے پہ یہ آ جائے گا اب چار ٹرمز ہیں پہلی دو میں سے کومن لیں گے 3x کومن آ جائے گا یہاں پہ رہ جائے گا x مائنس 1 اور یہاں سے 2 کومن آئے گا یہاں بھی رہ جائے گا x مائنس 1 جو دونوں میں سیم ہوتا ہے ایک مرتبہ اس کو لکھتے ہیں اور ایک مرتبہ باہر والوں کو لکھتے ہیں تو آپ کے پاس آنسر آ جائے گا 3x پلاس 2 اور x مائنس 1 فورتھ ہے ہمارے پاس a ریز ٹو پار 4 مائنس 4 b ریز ٹو پار 4 یہ سکیئر بنے گا a سکیئر کا سکیئر بنے گا اور یہ والا بنے گا 2b سکیئر کا سکیئر اب دونوں کا سکیئر درمیان میں مائنس ہے تو باہر والے سکیئر کو اگنور کر کے ایک دفعہ جو ہے وہ اس کو فرس ٹرم اور سیکنڈ ٹرم کو پلاس میں لکھیں گے اور فرس ٹرم اور سیکنڈ ٹرم کو مائنس میں لکھیں گے a سکیئر پلاس 2b سکیئر اور a سکیئر مائنس 2b سکیئر یہ b والا اس کا رائٹ آپچن ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے what will be added to complete the square کہ اس کا سکیئر کمپلیٹ کرنے کے لئے کیا ایڈ کریں گے تو یہ فرس ٹرم سکیئر مائنس 2 اس کو لیدہ لیدہ کر کے لکھیں یہ 2ab والی ٹرم کو مائنس 2 لکھا یہ فرس ٹرم والیدہ لکھی تو یہ بن گیا 6 سے تو 12 پورا کرنے کے لئے یہاں پہ ہم نے لگانا ہے ہمارے پاس 2b لگائیں گے یہاں پہ 12 پورا کرنے کے لئے تو یہ اس کا مطلب ہے سیکنڈ ٹرم ہے 2b تو جو سیکنڈ ٹرم ہے اس کا سکیئر ہم اس میں اگر ایڈ کر دیں گے تو یہ complete سکیئر ہو جائے گا تو 2b کا سکیئر ہوتا ہے 4b سکیئر تو اس کا right option ایسی نیکسٹ اوپشن ہے ہمارے پاس x سکیئر پلاس 4x پلاس m اس میں m کی ویلیو بتانی ہے کہ complete سکیئر ہو جائے تو یہ first term سکیئر ہو جائے گا یہ درمیان والی جو term ہے اس کو لیدہ لیدہ کر کے لکھیں گے 2 formula والا first term اب یہاں 2x ہو گیا ہے تو کس سے multiply کریں تو second term آ جائے گا تو یہ 2 ہوگی second term اس کا مطلب ہے ہم نے اس term کا سکیئر ایڈ کرنا ہے تو اس term کا سکیئر جو second term ہے اس کا سکیئر لیں گے تو وہ 4 آ جائے گا see اس کا right option ہے next time ہمارے پاس 5x سکیئر minus 17 x y minus 12 y سکیئر first term اور جو last والی ہے اس کو as it is لکھیں گے اور درمیان والی جو minus 17 x y ہے اس کے ایسے pairs بنانے ہیں کہ ان کو multiply کریں آپس میں تو جو side کی multiplication ہے یعنی minus 60 x سکیئر y سکیئر اور plus minus کرنے پر minus 17 x y تو 20 x y میں سے 3 x y جاتے ہیں تو باقی رہ جائے گا minus 17 x y اور multiply کرنے پر یہ minus 60 x y سکیئر بھی آ جاتا ہے پہلے دو میں سے common آئے گا 5x یہاں پہ رہ جائے گا x minus 4 y کیونکہ x ایک مرتبہ common لے چکے تھے یہاں سے 3 common آئے گا تو یہاں پہ رہ جائے گا x minus 4 y اب اس کا answer ایک دفعہ x minus 4 آ جائے گا اور ایک دفعہ 5x plus 3 y x minus 4 5x plus 3 y c ھالا right option next 27 x cube minus 1 over x cube 27 کی factorization کرتے ہیں وہ آ جاتا ہے 3 x cube اور 1 over x تو اس کا cube آ جائے گا اب cube کے formula کے recording first اور second کو ایک دفعہ minus میں لکھیں گے اس کے بعد first کا square لیں گے first کا square آ جائے گا 9x square اس کے بعد اس میں جو ہے وہ first کو second سے multiply کریں گے تو x x سے cancel ہو جائے گا صرف 3 رہ جائے گا اور minus کا formula ہے تو درمیان میں plus آتا ہے اور پھر second کا scale لیں گے جو کہ 1 over x square آ جائے گا تو a اس کا right option ہے next step fill in the blanks ہمارے پاس اس میں سب سے پہلے x square plus 5x plus 6 ہے وہی درمیان والی term کے factors بنا کے آپ نے یہاں پہ final answer لکھنا ہے جو کہ x plus 2 x plus 3 next ہے 4 a square minus 16 ان میں سے 4 common آ جائے گا باقی رہ جائے گا a square 4 416 a square minus 4 رہ جائے گا 4 square بنتا ہے 2 کا تو a square minus 2 square تو ایک بار a plus 2 ایک بار a minus 2 یہاں پہ a minus 2 آ جائے گا اس کے بعد ہے next آپ کے پاس 4 a square plus 4 a b تو اس میں کیا add کریں کہ یہ complete square بن جائے first term بنتی ہے 2 a square تو second term پھر اس 2 کے علاوہ بنے گی b تو b کا square add کرنے سے یہاں پہ square complete ہو جاتا ہے next آپ کے پاس یہ formula پورا ہے یہ first term square ہے یہ second term square ہے یہ درمیان میں minus 2 ہے تو جب آپ کے پاس formula complete ہو آپ first term کو لکھتے ہو بغیر square کے second term کو لکھتے ہو اور 2 کے ساتھ پھلا sign لگا کے اس کا whole square بنا دیتے ہو next آپ کے پاس cube کا formula ہے تو یعنی کہ first اور second term ہے پھر first کا square second کا square درمیان میں دونوں کو multiply کیا ہوئے اور minus لگا ہوئے تو یہ plus کا formula ہتا ہے دونوں terms کا لیدہ لیدہ cube بنے x cube minus y cube x raised to power 4 minus 16 اس میں final answer لکھو جو calculation کرے وہ آپ راف پہ سائیڈ پہ کرو گے x square 16 square بنتا 4 کا تو ایک x square plus 4 آئے گا اور x square minus 4 آئے گا جو plus 4 ہے وہ مزید factorize نہیں ہو سکتا لیکن جو minus 4 ہے 4 دوبارہ سے سکیئر بنا ہوگی وہ 2 square آجائے گا تو یہاں پہ x square minus 4 تھا اس کے دوبارہ سے factors بن گئے x plus 2 x minus 2 اور final answer آپ کے پاس آجاتا ہے next x minus 2 اس کا factor ہے جو بھی factor ہوتا ہے جب اس کی value put کرتے ہیں تو remainder 0 کے equal لگتے ہیں minus 2 ہے تو x کی value آجائے minus 3 تک next بیٹے ہمارے پاس short question start ہو جاتے ہیں سب سے پہلا short question x square plus 8 x plus 16 minus 4 y square یہ short question آپ کی exercise 5.1 کا last question ہے اسے related ہے سب سے پہلے تو آپ نے دیکھنی ہے کہ 4 terms ہیں تو کون سی 3 terms کو ملانے سے آپ سکیئر فارمولا کمپلیٹ ہو رہا ہے تو یہ first term سکیئر 16 بن جاتا ہے second term سکیئر اور اس میں x involve y کو کیونکہ یہ 2 term ہے اس کو آپ نے علیدہ کر دیا ہے first term سکیئر x سکیئر بنتا 4 سکیئر درمیان والی term کو ہم علیدہ علیدہ کر اس کو میرچ کریں اس پورے کے ساتھ x سکیئر ہے 2 400 8 x اور 16 اس کا مطلب ہے کہ یہ complete formula ہو رہا ہے یعنی a square 2 a b اور plus b square جب complete formula ہو جاتا ہے ہم first term لکھتے ہیں second term لکھتے 2 والا sign لگاتے اور whole square بنا دیتے دوسری اور یہ والی دوسری term ہے ان دونوں کے درمیان minus ہے دونوں terms کا square اور درمیان میں minus تو ہم کیا کرتے ہیں first term کو اور second term کو ایک بار plus میں لکھتے ہیں پھر first term as it is لکھا x plus 4 second term کو لکھا درمیان میں minus first کا sign change نہیں کرے صرف first next step 4 x square minus 16 y square ان دونوں میں سے 4 common آجائے گا x square minus 4 y square x already square 4 ہمارے پاس square 2 y whole square first term square second term square minus first term and second term plus and minus now 4 start is 4 x minus 2 y and x plus 2 y here you second part become is after you have third part is 9 x square plus 24 x plus 3 x plus 8 now d x x x x x x x میں ایکس بھی ہے تو 3 ایکس کومن آ جائے گا یہاں پہ آ جائے گا 3 3's are 9 اور ایک ایکس بچ جائے گا اور یہاں پہ 3 8's are 24 اس کے بعد ان دونوں میں سے کچھ بھی کومن نہیں آ رہا ہے تو صرف پلاس 1 کومن آئے گا اچھا جب چار ٹرمز میں سے آپ کومن لے رہے ہیں تو یعنی چار ٹرمز ہیں آپ پہلی دو میں سے کومن لے رہے ہیں اور اگلی دو میں سے تو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جو پہلی دو میں سے کومن لینے کے بعد ریمینڈر بچا ہے بریکٹ میں اور اگلی دو میں سے کومن لینے کے بعد جو ریمینڈر بچا ہے اس کو سیم ہونا چاہیے اگر وہ سیم ہے تو پھر آپ کا قصن ٹھیک ہے اب آپ نے جو ہے وہ جو سیم ریمینڈر ہے ایک مرتبہ اس کو لکھ دینا ہے بریکٹ میں 3x پلاس 8 اور ایک دفعہ باہر والی ٹرمز کو لکھ دینا ہے اور یہ دونوں آپس میں ملٹیپلائے ہوں گے کیونکہ یہ فیکٹرز ہیں فیکٹرز کو آپس میں ملٹیپلائے کریں نیکسٹ بیٹے پارٹ ہے ہمارے پاس 4 and 5 دونوں کیوب کے فارمولے سے حل ہونے ہیں دونوں وہی کیوب کے فارمولے ہیں جو ہم نے ایک ایمزی کیوز میں بھی ڈسکس کی ہیں تھوڑی دیر پہلے 1-64 z کیوب یہ 1 تو ایزیٹیز رہے گا اور 64 جو ہے بنتا ہے ہمارے پاس 4 کا جو ہے وہ کیوب اور z کیوب اس کے ساتھ آ جائے گا فرسٹ ٹرم ہے 1 اور سیکنڈ ٹرم ہے 4 z کیوب اگر آپ چاہیں تو آپ جنرل فارمولا جو اس کا ہے وہ بھی ساتھ لکھ سکتے ہیں کیا ہوتا ہے اس کا جنرل فارمولا a-b into a square plus a-b plus b square سب سے پہلے ہے جی a-b یعنی فرسٹ اور سیکنڈ ٹرم کو اس کے بعد ہوتا ہے a square plus a-b plus b square تو a square کا مطلب ہے کہ یہ جو فرسٹ ٹرم ہے باہر والے کیوب کو چھوڑ کے یہ جو فرسٹ ٹرم ہے اس کا سیکنڈ لکھیں گے اس کے بعد فرسٹ اور سیکنڈ کو ملٹیپلائے کریں گے چونکہ یہ مائنس کا فارمولا ہے اس لئے یہاں درمیان میں پلاس آتا ہے پلاس سیکنڈ ٹرم کا square باہر والے کیوب کو اگنور کر کے جو سیکنڈ ٹرم بنتی ہے اس کا ہم square لیں گے 1-4 z as it is رہے گا 1 square 1 ہی رہے گا 4 کو z سے ملٹیپلائے کریں گے بٹے ہو جائے گا 4 z اور یہاں پہ 4 z کا square لیں گے تو جو آ جائے گا 16 z square یہ فیکٹرائز ہو گیا یہاں تک نیکسٹ ہمارے پاس ہے پارٹ فیٹھ جو کہ ہے 8 x cube minus 1 over 3 y cube اب 8 کس کا cube بنتا ہے 2 کا تو 2 x cube minus 1 over 3 y cube اس کا جنرل فارمولا وہی جو ہم نے پچھلے والے قسطن میں اپلائی کیا ہے a minus b یعنی first اور second کو ایک دفعہ as it is لکھ دیں گے اس کے بعد ہم نے لکھنا ہوتا ہے first term square یہاں جنرل فارمولا لکھ دیتیوں آپ کو یہ بیٹے جنرل فارمولا ہے آپ چاہیں تو سات قسطن کے یہاں پہ mention بھی کر سکتے ہیں ایک باکس بنا کے فارمولا کی ہیڈنگ دیکھیں a cube minus b cube یعنی دو terms کا لیدہ لیدہ cube اور ان کے درمیان minus ہو تو آپ باہر والے cube کو ignore کر کے first اور second term کو لکھتے ہو پھر first کا scale لگاتے ہو یہاں minus کا فارمولا ہو تو دونوں terms کو multiply کرتے وقت plus لگاتے ہیں اور پھر second term square تو first term یہاں پہ ہمارے پاس 2 x ہے second term ہے 1 over 3 y یہ asities آ جائے گا اس کے بعد bracket میں آتا ہے first term square تو جب ہم first term یعنی 2 x کا scale لیں گے وہ ہو جائے گا 4 x square اس کے بعد plus لگانا ہے first کو second سے multiply کرنا ہے تو 2 x کو جب 1 over 3 y سے multiply کریں گے تو یہ ہو جائے گا 2 x divided by 3 y اس کے بعد 1 over 3 y square تو 1 کا scale لینے سے asities رہے گا 1 اور 3 کا scale لینے سے 9 آ جائے گا اور y square b asities رہے گا تو یہاں تک ہی آپ کا part 5 بھی complete ہو گیا یہ formula اگر ساتھ mention کرنا چاہیں آپ دونوں questions کے تو کر سکتے ہیں next بیٹے آپ کے پاس factors بنانے والا question ہے first term ہم نے asities لکھنی ہے اور جو last والی ہے اس کو بھی asities لکھنی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ 2 y square بھی لکھ دیا اور minus 3 بھی لکھ دیا ہے اب یہ جو دونوں terms لکھی ہیں ان کو multiply کر کے آپ نے کہیں side پہ rough میں لکھ لینا ہوتا ہے میں نے آپ کو یہ بات کتنی دفعہ سمجھائی ہے آپ اپنے ذہن میں بھی رکھ سکتے ہیں یا اس کو side پہ لکھ بھی سکتے ہیں یہ جو درمیان والا plus 5 y ہے آپ نے اس کو نہیں لکھنا اس ایک کی بجائے دو terms لکھنی ہے کہ ان کو plus minus کریں تو درمیان والی term آئے اور multiply کریں تو یہ جو side پہ آپ نے multiply کر کے رکھا ہوا دونوں terms کو اس کے equal آئے اب پہلے sign کو دیکھ لیتے ہیں میں نے آپ سے کہا تھا اس کے ساتھ جو sign ہوتا ہے greater value کے ساتھ وہ sign لگایا کریں اب دیکھیں آپ کو minus کا sign چاہیے یہاں پہ multiply کرنا ہے تو یہاں پہ plus minus minus پھر آپ نے دوسرا minus کا لگانا ہے اگر آپ وہ بھی plus کا لگا دو گے پھر یہاں پہ plus answer آئے گا جو آپ کے question کے according ٹھیک نہیں ہوگا اس کا مطلب ہے ایک sign کو آپ نے اس کو دیکھتے ہوئے لگانا ہے اور دوسرے کو آپ نے دوسرے والے کو دیکھتے ہوئے لگانا ہے 6y میں سے ایک y جائے گا تو باقی plus 5y رہ جائے گا اور ان کو multiply کرنے سے minus 6y square بھی آ رہا ہے تو اس ایک term کی بجائے یہ دو terms لکھی گئی اب یہ total ہو گئی ہمارے پاس چار terms ان چار terms میں سے پہلے دو میں سے ہم نے common لینے جو کہ common کیا آئے گا یہ دونوں 2 پہ divide ہونے والے ہیں 2 خود 2 پہ divide ہو جائے گا اور 6 کو بھی divide کر دیتا ہے اور y بھی دونوں میں same تو 2y common آ جائے گا یہاں پہ رہ جائے گا صرف y بچے گا اور یہاں پہ 2 3 6 تو 3 بچ جائے گا اب یہاں سے minus 1 common لیں گے صرف y رہ جائے گا اور minus minus plus ہو جائے گا یعنی minus sign change کر دے گا اور plus 3 ہو جائے گا اب آپ کو میں نے بتایا جب آپ چار terms میں سے کوئی دو دو کے pairs بنا کے common لیتے ہیں تو ان دونوں کے remainder ہم ہونے چاہیے جیسا کہ اس قصن میں ہے تو y plus 3 کو ایک پر پر لکھیں گے اور ایک دفعہ باہر والوں کو لکھ دیں گے 2 y minus 1 اور یہ آپ میں multiply ہوں گے یہ factors بن چکے ہیں اس والے قصن کے next ہمارے پاس قصن x q plus x square minus 4x minus 4 یہ already اس میں 4 terms مرود ہیں اب دیکھیں آپ کہ کیا پہلے دو میں سے common لینے اور اگلے دو میں سے common لینے سے جو remainder ہے دونوں کے وہ same آتے ہیں اگر same آتے ہیں تو یہ بالکل ٹھیک ہے آپ ایسے اس میں quamal لینے کے بعد یہاں پہ صرف x رہ گیا اور minus نے اندر والا sign change کر دیا یہ plus ہو جائے اور 4 1 4 یہ 1 رہ جائے گا اب دیکھیں دونوں کے remainder same ہیں تو ہم remainder کو ایک مرد پہ لکھ دیں گے جو کہ ہمارے پاس x plus 1 اور ایک دفعہ اس کو لکھ دیں گے x square minus 4 اب یہ x plus 1 ہے x square بھی 4 ہمارے پاس بنتا ہے 2 square تو دونوں کا square درمیان میں minus ہو تو ہم اس کو مزید factorize کر سکتے ہیں ایک مرتبہ آجائے x minus 2 ایک مرتبہ جائے x plus 2 اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا کہ plus factorize نہیں ہو جاتا آپ کے پاس دونوں parts ہیں وہ formula سے solve ہونے ہیں دیکھیں ہم نے یہ formula پڑھا تھا a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2 ab اور یہاں پہ اگر minus آجاتا ہے ان کے درمیان میں تو صرف 2 کے ساتھ minus آتا ہے یہ first term square اور second term سکیئر یہ دونوں plus کی رہتی ہیں یہ 25 m square n square یہ کس کا square بن سکتا 25 بن سکتا 5 کا اور m n ان دونوں کا square ہے تو first term پوری ہو گئی ہے 5 m n second term ہمارے پاس 1 1 ون کا سکیئر بھی بنا سکتے ہیں کیون بھی اسے کوئی کریں گے اس والے کے ساتھ تو یہ تو first term تو already match ہو ہو ہے یہ ہو جائے گا 2 5 10 m n تو یہ بھی match ہو گیا 1 square 1 نہیں رہت ہے اس کا مطلب ہے ہمارا formula complete ہے جب formula complete ہوتا ہے تو first term کو لکھتے اور second term سکیئر ہوتا ہے اسے لکھتے ہو اور 2 کا sign لگا whole square بنا دیتے ہو تو یہ first term 5 m n second term 1 ان دونوں کو لکھا اور 2 کے ساتھ پہ plus sign لگا whole square بنا دیا اس کو اتنا بھی لکھا رہنے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ لکھ دیں 5 m 1 2 times repeat کر سکیئر بنا سکیئر اور یہاں پہ 36 آپ کے پاس بنتا ہے 6 سکیئر یعنی 6 پی تو یہ first term سکیئر یہ second term سکیئر یہاں بھی formula انہوں نے لکھا ہے اس کے بعد ہے minus 2 اس کے بعد multiply ہو رہا ہے اور second term سے ہمارے پاس 1 اور second term 6 پی ان دونوں کو لکھیں گے 2 کا sign لگائیں گے اور اس کو whole scale لکھ دیں گے تو یہ آپ کے پاس custom complete ہو جائے گا homework آج کا آپ نے mcqs اور fill in the blanks کو اپنی تیکسٹ book پہ solve کر لینا ہے اور جو آپ کے short customs لکھ 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 بیٹے جب آپ نے پورا chapter solve کیا اس کے بعد ریویو میں جو question دیئے ہیں انہوں نے صرف لکھا فیکٹرائز یعنی لکھا کہ اس کو کس method سے کرنا ہے تو اگر کوئی common آرہ ہے اس کے بعد آپ لگانا ہے یا سکیر کا یا کیوب کا جو بھی formula apply ہوتا اس پہ custom according اگر اس میں formula نہیں apply ہوتا اور کوئی ایک variable scale والی term ہے تو آپ پیئرز بھی بنا سکتے شورٹ آپ نے ہر custom کو صرف factorize لکھا وائے گا آپ نے ہر custom کو اس کی nature کی بنا پر جو بھی method apply ہوتا وہ کر کے اپنے custom کو complete کرنا اور تب تک آپ نے اس کی factorization کرتے رہنا یا بار بار بھی formula لگانا پڑے تو لگانا ہے جب تک وہ مزید factorize ہونے کے قابل نہیں رہتا امید کرتی ہوں students آج کے lecture کی مدد سے آپ اپنے homework task کو complete کریں اللہ تعالی آپ سب کو اپنے حفظ ومان میں رکھے Thank you students Allah حافظ